پاکستان بی لوگ پاکستان کے انتہائی ذہین اور قابل صحافیوں میں ہوتا ہے انہوں نے نوجوانی میں ہی پاکستان کے دو بڑے اخواری گروپ جنگ اور نوائیوک کی اہم پوزیشنوں پر فرائد انجام دے کر اپنی صلاحیتوں کا لغہ منوایا اور اپنی بے مثال تحریر کی بدولت انہیں ملک اور بیرون ملک خاصی پذیرائی اور شہرت حاصل ہوئی شروعات کامرس سے ہوئی پھر اسپورٹس کے شعبے میں قدم رکھا اور اس کے بعد سیاست انہوں نے جس شعبے میں بھی لکھا کمال کا لکھا اپنے دور کے بڑے بڑے سپر سٹارز اور چیمپینز چیمپینز کے دل انہوں نے جیت لیے اور جن لوگوں کو ایک جلک دیکھنے کے لیے دنیا ترستی تھی وہ ستارے خود سوہل دانش کے گرد چکر لگاتے تھے میں اس بات کا چشم دیدگواہ ہوں مجھے سوہل دانش کے اروج کے وہ دن بلکل قریب سے دیکھنے کا اعزاز حاصل ہے میری خوش قسمتی تھی کہ کیریئر کے آغاز میں ہی میری ملاقات نوائے وقت کے میکزین ریڈر کی حصیت سے سوہل دانش سے ہو گئی انہوں نے میری بہت رہنمائی کی اور میرے استاد محترم کی حصیت رکھتے ہیں انہوں نے کھلاڑیوں، فلمی ستاروں اور سیاستدانوں کے انٹرویوز اور خصوصی ملاقاتوں میں مجھے اپنے ساتھ ساتھ رکھا سپر اسٹارز کے گھروں میں آنا جانا اور خصوصی دعوتوں اور ملاقاتوں میں بہت سی راز کی باتیں میرے سامنے ہوتی رہیں سمی اللہ، اسلاح الدین، حنیف خان، شناز شیخ، جاوید میعداد، سحیر عباس، اقبال قاسم، گرینڈ ماسٹر، اشرف تائی، جہانگیر خان، جانشر خان اور بہت سارے دیگر کھلاڑیوں سے ملاقاتیں ایک معمول کی بات بن چکی تھی مشہور خواتین کلاڑیوں اور فلمی ستاروں سے بھی وہ بہت ملتے تھے ٹی وی اداکاروں، فلمکاروں، گلوکاروں، پروڈیوسروں سے ملاقاتیں بھی عام سی بات تھی نوائی وقت کے آفس میں ایوان وقت کے نام سے مذاکرہ ہوتا تھا وہاں نامور سیاستدان اور ماہرین تعلیم و صحت مختلف بینکرز، سنتکار، تاجر سب ہی آتے تھے یوں حلکہ احباب وسیع ہوتا گیا سحیل دانش اور ان کی اہلیہ خالدہ نازش بھابی بہت پرخلوص اشائستہ طبیعت کے مالک انسان ہیں دونوں نے مجھے چھوٹے بھائی کا پیار اور عزت دی میرے دل میں بھی ان دونوں اور ان کے گھر والوں کے لیے بہت احترام رہا اور سب سے ملاقاتیں آج بھی یادگار لگتی ہیں سحیل دانش اور اخبار جہاں کے اسد جعفری کی گہری دوستی تھی اسد جعفری کو سحیل بھائی سینڈو کہتے تھے ان دونوں کے ساتھ مجھے بھی کئی بار حیدر آباد جانے وہاں دعوتیں اڑانے کا موقع ملا سرکٹ ہاؤس حیدر آباد میں اسد جعفری اپنا کمرہ بک کرا لیتے تھے حیدر آباد کے ایک لگزی ہوتل میں بھی نشستیں ہوتی تھیں پھر پریس کلپ بھی جاتے تھے حیدر آباد کے ریڈیو، ٹی وی اور فلمی ستارے مل کر خوب باتیں کرتے تھے اور رونک لگی رہتی تھی سحیل بھائی کا پورا گھرانہ حیدر آباد میں رہتا تھا بڑے بھائی جعوید بھائی تھے جو ریلوے کے عالی افسر تھے پرویز بھائی اسٹریٹ بینک کے افسر تھے راشد بھائی ایگری کچر کے شعبے میں سرگرم تھے اور عارف بھائی کراچی میں کنٹورنمنٹ سے وابستہ تھے یہ پورا گھرانہ بہت شفیق اور ہمدرد گھرانہ ہے اور سب کے سب بہت محبت اور احترام کرنے والے ہیں وہاں جا کر لگتا ہی نہیں تھا کہ کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے خاندان میں آ گیا ہوں بلکل گھر جیسی صورتحال تھی بلخصوص جعوید بھائی اور ان کی اہلیہ اور بچے بہت ہی شاندار طبیعت کے مالک ہیں سحیل بھائی کے ساتھ پہلے تارک روڈ اور پھر گرشن اقبال والے گھر میں بہت وقت گزرا وہ بی بی سی اردو سروس ضرور سنا کرتے تھے میں بھی ریڈیو کی خبریں اور حالات پر تجزیہ ان کی وجہ سے ہی سننے لگا تھا بعد میں ان خبروں اور تفسروں پر ہم بات کیا کرتے تھے سحیل بھائی نے غیر ملکی انگریزی اخبار خریدنے اور پڑھنے کا شوق بھی پال رکھا تھا میں بھی ان کے ساتھ نیوز اسٹرال جاتا اور انگریزی اخبار اور رسالے لے کر آتا پھر مختلف اسٹوریاں پڑھتے اور ان پر تفسرے کرتے سحیل بھائی نے مختلف عالمی شہدیافتہ شخصیات کی لائف اسٹوری کو نوائے وقت میں شائع کرنا شروع کیا یہ سلسلہ بہت مقبول ہوا سب سے زیادہ شہرت اور پسندیدگی شہدادی ڈیانہ کی کہانی کو حاصل ہوئی پھر انہوں نے مجھ سے مختلف کھلاڑیوں کی کہانیاں لکھوئیں جن میں جانشیر خان، جہانگیر خان، اسلاح الدین، سمی اللہ، شناز شیخ، حنیف محمد، حنیف خان اور مختلف کھلاڑی ورلڈ کپ 92 جب جیتے تو ورلڈ کپ کی پوری رداد اور ورلڈ کپ کی کامیابیوں کے حوالے سے خصوصی اشاعت کا اتمام نوائے وقت میں معمول کی بات تھی اور یہ سب کچھ بہت کرتے اور مجھے ساتھ رکھتے مجھے ان کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کرنے اور سیکھنے کا موقع مل رہا تھا سحیل بھائی انگریزی سے ترجمہ کرنے اور اپنی زبان میں لا جواب تحریر تیار کرنے کے ماسٹر ہیں وہ بولتے جاتے اور میں لکھتا جاتا اس طرح کبھی ہم کراچی آفیس کبھی ان کے گھر پر اور پھر کبھی حیدر آباد جا کر ان کہانیوں کی قسطیں لکھا کرتے اور وہ چھپا کرتی اور وہ انتہائی معلوماتی اور پسندریدگی کی نظر سے دیکھی جاتی اس میں کوئی شک نہیں کہ نوائے وقت کی ملازمت تک سحیل دانش کا کیریئر ایک سنہری دور پر مشتمل تھا اس کے بعد جب نوائے وقت سے راستے جدا ہوئے تو سحیل دانش کے کیریئر میں کافی نشیب و فراز آئے انہوں نے مختلف میڈیا ہاؤسز میں قسمت آزمائی دن میڈیا گروپ کے ساتھ ان کا سفر بہت کامیاب بھی رہا اور پھر انہیں وہیں پر کہیں سنہری دن کھوتے ہوئے نظر آئے آج کا سحیل دانش اس سحیل دانش سے بہت مختلف ہے جو نوائے وقت میں ہوتا تھا میرے سب سے قریبی دوست مرہوم زاہد سید اور ان کے بڑے بھائی رزوان سعید سید اور میرا دوست منصور ساہر اور راشل مطیب بھائی ان لوگوں میں شامل ہیں جو سحیل بھائی کے زندگی کے بہت سے رازوں کے امین ہیں اور ان کے نشیب و فراز میں ان کے ساتھ رہے ہیں سحیل دانش کے ساتھ جو وقت گزرا ہے ان کی بہت زیادے ہیں اور بہت سے واقعات ہیں بہت سے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کی یعظم اور جن کی باتیں کی جا سکتی ہیں بہت باتیں کی جا سکتی ہیں آئندہ کسی نشست میں پھر اس حوالے سے بات کروں گا دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سحیل بھائی کو ہمیشہ خوش رکھے صحت سلامتی عطا فرمائے آمین مجھے جازت